اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ہی مہربان علم القرآن اللہ نے اس قرآن کی شکشہ دی ہے فقال انسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور پیڑ سب سجدے میں ہیں آسمان کو اس نے اونچا کیا اور طلا ستھاپت کر دی لا تطغو فی المیزان اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم طلا میں وغن اتبن نہ کرو وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو والارض وضع ہا للانام زمین کو اس نے سب خلقت یعنی کرتی کے لیے بنایا اس میں ہر طرح کے بہت سے مزیدار پھل ہیں خجور کے پیڑ ہیں جن کے پھل آورنوں میں لپتے ہوئے ہیں طرح طرح کے اناج ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاوگے رب المشرقین ورب المغربین دونوں پورو اور دونوں پشچم سب کا مالک اور پالنہار وہی ہے اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے دونوں سمدروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ پرس پر مل جائیں پھر بھی ان کے بیچ ایک پردہ پڑا ہے جس کو وہ پار نہیں کرتے اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن چمتکاروں کو جھٹلاوگے ان سمدروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاوگے اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمدر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کے کن کن اپکاروں کو جھٹلاوگے کن من علیہا فان ہر چیز جو اس زمین میں ہے ناشوان ہے یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور صرف تیرے رب کا پرطاپ وان ایوام ادار سوروپ ہی باقی رہنے والا ہے فَبَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاوگے زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنے آوشکتاؤں کی پورتی کی اسی سے مانگ کر رہے ہیں نت وہ نئی شان میں ہے فَبَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اتح اے جن اور انسان تم اپنے رب کے کن کن پرشن سے گنوں کو جھٹلاوگے سفرغ لکم ایوہ السقلان اے زمین کے بوجھو جلد ہی ہم تم سے پوچھ تاچ کے لیے نبرت ہوئے جاتے ہیں اے ای آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن اپکاروں کو جھٹلاتے ہو اے جن اور انسان کے گروہ اگر تم زمین اور آسمانوں کی سیماوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے اے ای آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اپنے رب کے کن کن سامرتھیوں کو تم جھٹلاوگے بھاگنے کی کوشش کروگے تو تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکوگے اے جن اور انسان تم اپنے رب کے کن کن سامرتھیوں کا انکار کروگے فَإِن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدِّهَانِ پھر کیا بنے گی اس سمیں جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا فَإِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن اور انسان اس سمیں تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاوگے فَإِمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانِ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی فَإِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن اپکاروں کا انکار کرتے ہو اعرف المجرمون بسی ماہم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ اپرادھی وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں ماتھے کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا فَإِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس سمیں تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاوگے اَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ اس سمیں کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو اپرادھی جھوٹ ٹھہرایا کرتے تھے يَطُفُعُنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ وہ چکر کاٹتے رہیں گے فَإِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو تم جھٹلاوگے وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور ہر اس بیکتی کے لیے جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رکھتا ہو دو باغ ہیں فَبِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے ذاتا افنان ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہیں فَبِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ دونوں باغوں میں دو سروت پرواہت فَبِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں فَبِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے اسطر دبیز یعنی گاڑھے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فِيهِ النَّقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان نعمتوں کے بیچ شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنت والوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نچ ہوا ہوگا فَبِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے كَنَّهُنَّ الْيَعْقُوتُ وَالْمَرْجَانِ ایسی سندر جیسے ہیرے اور موتی فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِئِ اَجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اے جن اور انسان اپنے رب کے کن کن پرشن سے گنوں کا تم انکار کروگے اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فِي مَا عَيْنَانِ نَضْضَاخَتَانِ دونوں باغوں میں دو سروت فواروں کی طرح اُبلتے ہوئے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی افسرائیں یعنی پرم روپ وطیستریاں فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے اَمْ يَطْمِثُنَّ اِنسٌ قَبِلَهُمْ وَلَا جَانِ ان جنت والوں سے پورو کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نچھوا ہوگا فَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے مُتَكِئِنَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ وے جنت والے ہرے قالینوں اور اتکرشت ایوم اپورو بچھانوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اَبِئِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن اناموں کو تم جھٹلاوگے بڑی برکت والا ہے تیرے پرطاپ وان ایوم ادار رب کا نام